یو اے ای یا دبائی کا آن لائن ویزا چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر لکھیں گے آئی سی اے آئی سی اے لکھنے کے بعد اس کو سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آئی سی اے سمارٹ سروسیز اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں فور لائنز نظر آ رہی ہیں آپ کو اس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوگا پبلک سروسیز فرسٹ اپشن جہاں پر اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ فائل اوپن ہو جائے گی اس میں بہت سارے آپشنز ہیں تو آپ نے سب سے لاسٹ میں جانا اس کو سکرول کرنا ہے سب سے لاسٹ میں جانا ہے لاسٹ میں دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوگا فائل فائل ویلیڈیٹی اس کو آپ نے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ کے پاس اب دو طریقے ہیں ویزا آن لائن چیک کرنے کے ایک طریقہ تو آپ کے سامنے ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ویزا پیپر ہے دبائی کا تو اس پر لکھا ہوگا کہ یونیفائیڈ نمبر یو آئی ڈی نمبر لکھا ہوگا دوسرا اس پر ڈیٹا برث لکھی ہوگی پہلے طریقے سے میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں سارچ بائی فائل نمبر یہاں پر ویزا سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پر لکھیں یہ پاسپورٹ سیلیکٹ کیا ہوا یہاں پر لکھنا ہے آپ نے فائل نمبر اس کے بعد ویزا اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایمریٹس یونیفائیڈ نمبر یعنی کہ یو آئی ڈی نمبر لکھا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے میرے پاس ایک ویزا ہے پیپر ہے اس پر یہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے یونیفائیڈ نمبر میں آپ کو آن لائن چیک کروا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اسی طرح چیک کر سکیں یہاں پر آپ نے نیشنیلٹی لکھنی ہے کہ آپ کس کنٹری آپ کا پاسپورٹ کس کنٹری کا ہے تو میرا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے یہاں پر میں پاکستان لکھوں گا اس کے بعد ہے ڈیٹا برث ڈیٹا برث لکھنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ڈیٹا برث کو سیلیکٹ کریں آپ کے ویزا پیپر پر بھی ڈیٹا برث لکھی ہوتی ہے اس کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ربوٹ کوکی کر دیں ربوٹ کوکی کرنے کے بعد یہاں پر سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آن لائن ویزا اوپن ہو گیا اگر یہ فیک ہوتا تو یہاں پر لکھا ہوتا کہ نو ریکارڈ فاؤنڈ یعنی کہ ریکارڈ فاؤنڈ نہیں ہے آپ کا ویزا اریجنل نہیں ہے آن لائن نہیں ہے اگر آپ کا ویزا اریجنل ہے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈینٹیفکیشن انفارمیشن فار سپانسر سروسیز بینیفیشری یہاں پر لکھا ہوا فائل نمبر یونیفائیڈ نمبر لاسٹ میں دیکھیں فائل انفارمیشن یہاں پر ویزے کی انفارمیشن ہوگی اگر آپ کا ویزا آن لائن ہے تو لکھا ہوگا ایکٹیو فریش ویزا ہوگا تو آپ کا اگر آپ نہیں گئے تو دبائی میں اگر آپ دبائی جا چکے ہوتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے کلوزڈ اگر آپ دبائی سے واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوگا کہ used ٹھیک ہے اس کے بعد ہے file issuance date یہ file جو ہے جس date کو visa issue ہوا ہے وہ date آجائے گی پھر جس date کو یہ visa expire ہوگا وہ last میں date آئے گی تو اس طرح آپ اپنے visa paper کے through check کر سکتے ہیں یہ ہو گیا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ ہے آپ passport اگر آپ کے پاس visa paper نہیں ہے تو آپ passport کے through visa کیسے check کریں گے سب سے پہلے یہ passport کو select کریں select کرنے کے بعد یہاں پر visa لکھیں اس کے بعد ہے آپ کے پاس passport ہوگا passport number آپ نے لکھنا ہے یہاں پر passport number لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر passport کی expiry date لکھنی ہے آپ کے passport پر expiry date بھی ہوگی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ لکھنے کے بعد پھر اسی طرح nationality لکھنی ہے آپ نے nationality select کرنی ہے کہ آپ کس country کا آپ کا passport ہے وہ nationality لکھیں گے nationality لکھنے کے بعد یہاں پر robot کو ok کریں گے robot کو ok کرنے کے بعد search کریں گے یہاں پر کوئی mistake ہے جس کی وجہ سے یہ visa جو ہے open نہیں ہو رہا حالانکہ وہی طریقہ کار ہے ہاں ایک mistake آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ passport number غلط آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے ٹھیک سے لکھنا ہے passport number ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر اسی طرح robot کریں robot کرنے کے بعد یہاں پر search کریں mistake ہوگی تو visa open نہیں ہوگا اگر mistake نہیں بھی ہوتی visa open نہیں ہوتا no record found آتا ہے تو پھر بھی visa online نہیں ہوگا یہ اسی طرح دیکھیں کہ identification information for services beneficiaries اس کو دیکھیں file number اور emirates unified number یعنی کہ unified number بھی آپ کا لکھا ہوتا ہے اس کے بعد status جو ہوتا ہے visa وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا visa یہ active ہے یعنی کہ اگر آپ نہیں گئے ابھی fresh visa آیا تو active لکھا ہوگا اگر آپ جا چکے ہیں دبائی میں تو یہاں پر closed آئے گا اگر دبائی سے واپس آ چکے ہیں تو used آئے گا لکھا ہوا اس کے بعد جس date کو آپ کا visa issue ہوا تھا وہ date آئے گی اور جس date کو expire ہوگا یہ وہ بھی date آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ online visa چیک کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی